ہلو فرینٹس آئے میرا نام ہے روتھر روتھر جیلیس اس مائی نیم سوگت ہے آپ کا اس چینل سیگمنٹ پہ تو بھئیہ مہاراست ہم پدھار چکے ہیں آج چکے ہیں یہاں پر مہاراست کی کاؤنسلنگ کیلئے اس فیلسلی آج سام کو سات بجے ریزلٹ آنے والا ہے مطلب لگ بگ لگ بگ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کا ریزلٹ آ چکا ہوگا اور آئے ہو بہت اچھا آیا ہوگا نیچے کمنٹ ضرور کرنا کیا ملا کیا نہیں ملا اب لیکن بات یہاں پر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھئیہ اب کاؤنسلنگ ہونے والی ہے کیونکہ ریزلٹ آئے گیا تو اس کے بعد کیا کروگے کاؤنسلنگ نا دیکھو ہم نے ڈی ٹی میں بھی بتایا جوسا میں بھی بتایا بتایا یو پی ایس سی میں کومنٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہاں پر مہاراست میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی سٹوڈین پرسان سرسان بھی ہے لیکن یہاں پر آپ کو آن کال ریسپونس دیا جائے گا کس کے اوپر کاؤنسلنگ کے اوپر سو کاؤنسلنگ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم چوائس فلنگ کرتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی کالیج کس رینگ کے ساتھ سے ہمیں ڈالنا ہے اور اس کالیج کی کون سی برانچ ڈالنا ہے سو بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جاننے کی کس رینگ پہ کون سا کالیج ملے گا آپ رینگ بتاؤ گے ہم آپ کو کالیج بتائیں گے کہ یہ کالیج آپ کو ملے گا فری ایڈوائز ہوگی لینا ہے تو لیجے بننا باپیس تو چلیے آج کاؤنسلنگ پروسیس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بھئیہ ہوتا ہے کیا ہے دیکھو ساری کاؤنسلنگ پروسیزر میں ایک کامن چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ریجیسٹریشن وغیرہ کرائے جاتا ہے اب ریجیسٹریشن کیوں کرائے جاتا ہے جس میں آپ کی انفرمیشن لی جاتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی کوٹا ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس وہ کوٹا سسٹم ہیں جسے آپ نے ڈی ٹی میں دیکھا مد پردیش میں ہم کیا کرتے تھے ہم ریجیسٹریشن کرتے تھے وہاں پر ہم ڈالتے تھے کہ مد پردیش کی مول مول لیوازی کو ہاں 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 ہے نہیں ہو تو وہاں پر کینسل کرو گے تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے مول لیوازی کو نو کر دیا بھائیہ تو یہاں پر آ گیا کہ آپ ایم پی کے نہیں ہو ایم پی کے نہیں ہو تو نمبے پرسنٹ سیٹے کہاں کی ریجل تھی مد پردیش کی دس پرسنٹ کہاں تھی جو مطلب باہر والوں کی لیے تو سیدھی سی بات ہے یس یس نو کے چکر میں آپ سے یہ یا نبے پرسنٹ سیٹے ہٹ گئیں آپ سے یہ پاس کیا بچی सیرف دس پرسنٹ سیٹے بچی تو یہ بڑا ایمپورٹینٹ ہوتا ہے اگر آپ اس میں کیٹیگری میں ہو مان لے جی ابھی سے میں ہو یا ی ڈ 않아요 تو آپ کو بھرنا پڑے گا نا اگر اسی کے ہو تو وہ جاتی پرمال پت جو اسی کا پروف کرتا ہو کیسے پتا چلے گا کسی ارگنائزیشن کو کہ تم اسی کے ہو بھائی میں بھی تو اسی کا بنکی ہے وہاں پر بھر سکتا ہو نا تو ایک رجسٹیشن کرنا پڑتا ہے جہاں پر آپ ڈیکلیریشن کرتے ہو کچھ سائیٹی بکیٹ سبمیٹ کرتے ہو آپ کے کتنے ٹویلز میں بنے ٹینز میں بنے یہ ساری چیزیں گھما پھر آکے ہر کاؤنسلنگ میں الگ الگ طریقے سے پوچھی جاتی ہے کسی کے سوال الگ ہو سکتے ہیں کسی کے پروسس الگ ہو سکتے ہیں کسی کے ڈاکومنٹ اپلوئٹ کرنے کا طریقہ اور دوسری چیزیں الگ ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز کامن ہے وہ کیا ہے رجسٹیشن اور چوائس فلنگ اب دیکھو یار سیدھی سی بات ہے پہلے جوانے میں اگر ہم دیکھیں نا تو ایک طرح سے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے یہاں پر جاتے تھے آف لائن جاتے تھے وہاں پر کاؤنسلنگ کرتے تھے سارے کالجس کو اکھٹا کر لیتے تھے وہاں پر ہوتی تھی رینک بائیس بچوں کو بلائے جاتا تھا اب دیکھو تھوڑا سا یہاں پر کیا ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہوگے سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی کاؤنسلنگ میں رجسٹیشن کرنے کے لیے آپ کو سیدھی سی بات ہے کیا کرنا ہوگا اس کی اوفیسیل ویب سائٹ پر ہی جا کے رجسٹیشن کرنا پڑے گا اب آپ یہ ایم پی اون لائن سے جاؤ کسی کیفے سے جاؤ آپ یہ فون سے جاؤ آپ کو جانا کہا پڑے گا تو دیکھیں کانڈیڈیٹ کین ریفر ٹو دائی سٹے بائی سٹے پروسے چلو مال لیتے ریجسٹیشن یہاں بھی وہی چیز جو سا میں بھی ہم نے یہی کیا تھا ریجسٹیشن کرتے ہیں نا کس کیٹیگری کے ہو کس اس میں ہو اگر آپ سینک کوٹا فریڈم کوٹا اب دیکھو ہر کاؤنسلنگ میں الگ 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 کوٹا سسٹم ہوتے اور گھما پھرا کے لگ بھگ کسیم ہوتے ہ ہم نے مطーピریдеس میں دیکھا ایک اے ڈیو پی ایز ڈابولی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایپ ڈبلو میں اور بھی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ٹریجیڈی وغیرہ ہوتی ہے ایک ہنڈی کےپٹ کوٹا ہوتا ہے سینک کوٹا فریڈم فائٹ ہے کوٹا اب جوسا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ کوٹے سسٹم ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھو رجسٹریشن کرنا ہے اور پھر ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے کیوں کرنا ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ ابھی پوری رامائن بتائی نا اس لیے اب اس کے بعد چلیں گے چوائس فلنگ چوائس فلنگ کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے کیوں ہے کیونکہ ہمیں ایک رینکنگ بائچ مطلب یہاں پر ہم بڑھ رہے ہیں کہ یہ پہلے نمبر کا کولیج چاہیے مجھے اور اس کا مجھے پنے انجینئرنگ کولیج چاہیے اور اس کی یہ برانچ چاہیے مان لیجیے ایکزامپل کے طور پر تو میں اس کی یہ برانچ جالوں گا دوسرے نمبر پر بھی مجھے پنے کا چاہیے اور یہ برانچ چاہیے تو ایک چوائس فلنگ کی جاتی ہے کہ آپ کی رینک کے انوصار اب یہاں پر کوئی ہومن نہیں بیٹھا ہے یہاں پر ایک ملی جی ایک سسٹم بیٹھا ہوا ہے جو ایک الگوریتم پر ورک کر رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا کٹ اوپ کتنا کیا جا سکتا ہے اب ابھی کی انوصار لازٹ یئر سی ایس کی بڑی ڈیمانڈیگ تھی رائٹ سو می بھی سی ایس کا بہت زیادہ کٹ اوپ گر سکتا ہے اس بار بھی سی ایس کی چوائس فلنگ جو بھی میں نے بتا ہے سیٹ ایلوٹمنٹ اور فائنل ایڈمیسن ساری کاؤنسلنگ میں گھما بھرا کی یہی پروسس ہوتی ہے الگ الگ چیزوں میں بس نام چینج کر دیے جاتے ہیں اور کاؤنسلنگ میں بھی الگ الگ پروسس آ جاتے ہیں جیسے مت پردیس میں آتا ہے انٹرنل برانچ چینج کالیج لے لیا اسی کالیج کے اندر الگ الگ برانچز کو لے لیا UPSW میں بھی وہی انٹرنل برانچ چینجنگ کا کیا مطلب ہو جاتا ہے سلائٹ جو سا میں انٹرنل برانچ چینجنگ کو ہی ہم بول دیتے ہیں سلائٹ اب یہاں پر جو ہم اپگریڈ بولتے ہیں مجھ پردیس میں اپگریڈ مطلب اس سے اوپر کا کالیج جو سا میں کیا بول دیتے ہیں فلوٹ UPSW میں کیا بول دیتے ہیں فلوٹ سو کاؤنسلنگ میں پروسیدر لگ بک لگ بک سیمی ہے تھوڑی سی چیزیں بدلی گئی ہیں سلائٹ چلی ہم نیکس چلتے ہیں یہاں پر ہاں تو رجسٹر رائٹ اوپیسیلی آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے فرس اس سے بیویس سائٹ آپ کو بیجٹ کرنا کونسی ایم اے ایچ اے سی ایٹ ڈوٹ او آر جی اس بیویس سائٹ کو آپ دیکھ لیے کی جی ہے کہ اس پیلنگ بغیرے میں اگر میں سکر کر دیو سیکنڈ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے نیو رجسٹریشن پر جا کے کلک کرنا ابھی یہ اوپن ہوگا جب ہم بتائیں گے آپ کو کر کے بھی بھی بتائیں گے اور سب جائیں گے بھی اسٹیپ تری میں بتایا گیا ہے سیلیکٹ یاس نو فور ہے بیو ایپیر فور دم آرہ سی ویسی پہلے اگر آپ ایپیر ہوئے ہو یہ سب سیلیکٹ کرنا ہے اچھا گلتی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو ساری جانکاری دی جائے گی پروپر بتایا جائے گا ایون کس رینک پر کس کالیج کو بھرنا ہے اور آپ کو پروڈکٹر بھی دیا جائے گا کہ اس سے دیکھ کے نہ آپ بھر سکتے ہیں اپنے کالیج جس کو ساری چیزیں اس کے اندر کی چلیے نیکس ہم بات کرتے ہیں فورت اس سے پرسنیل ڈیٹیرز جیسے کہ آپ کو پھادر نے اپنا نام دوسری چیزیں یہاں پر کٹیگری جینڈر یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی پڑیں گے پانچ بھی اسٹیپ اگر ہم بات کریں یہ تو چوتھی اسٹیپ ہو گئی پانچ بھی آپ کو انٹریور کمینکیشن ڈیٹیل لائک ایڈریز دوسری کیجئے یہ بھی سب کومن ہے یہ آپ کو بھرنا پڑے گا انٹریور پاس بھر پاس بھر ڈیٹ اچھا یہ بھی بڑا ایمپورٹن ہے دیکھو پاس بھر کی ہم بات بتا دے آپ کو ایک ایک آپ کو کہیں نہ کہیں موائل لنبر ڈالنا پڑتا ہے اور اگر پاس بھر کئی بچے بھول جاتے ہیں ان ٹائم پر اور یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ ان دیٹ کیس آپ کو فورگٹ پاس بھر پہ جاؤ گے تو وہ ایمیل آئی ڈی جو اپنے رجسٹر کیے موائل لنبر اپنے رجسٹر کیا اسی سے آپ اپروچ ہوگئے جب رپورٹ کرنے جاؤ گئے کوئی کولیج الوٹ ہوگا تو آپ کا ایک ماتر سہارا ہوگا آپ کا موائل نمبر so make sure this thing کہ ممی کا یا کسی اور کا پرچن نہ ڈالیں جو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا ہے کیونکہ نوٹیوکی کسان آنا ڈاکومنٹ بیریفائی نہیں ہوا کچھ بھی ہوگا یہاں پر ہی آپ کو بتایا جائے گا تو اس میں آپ کو وہ نمبر ڈالنا ہے جو ایکٹیب لی ہو ایسی آنگ بند کر کے نہیں ڈال دیں چاچا کا ماں ماں کا تاہو کا دادا کا دادی کا right make sure this thing right آپ کو اس لیے دیکھو بیریفائی اوٹی پی ہو الارٹمنٹ کے ٹائم ہو سارے پروسیز میں آپ کا موائل نمبر بڑا ایمپورٹن ہے اور یہاں پر رائٹس لاسٹ میں ہم کیا بتائیں گے یہ دیکھیں اوٹی پی بغیرہ ہے وہ ہی میں بتا رہا ہوں آٹھ بھی اس ٹائپ میں آپ کو کیا کرنا ہے will be sent to the candidate اور complete online registration form دیسے تو یہ یہ بھی سیمپل ہو ہی process ہے اچھا right اب ہم دیکھیں counseling registration کے بعد okay okay so یہاں پر دیکھو process payment کرنا ہے okay میں نے کیا کیا ہوا okay so ہم دیکھ لیتے ہیں after registration online and continue must now enter their application id and password generate at the time of registration click to the sign button اب یہ تھوڑا ساپ کو پیچھی دے لگ رہا ہوگا right لیکن اب یہ یار پورٹل چھوٹل کھلا نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو ابھی ہی کر کے بتا دیتا اب ہماری لئے تو بڑا ایسی ہے دیکھیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی یہاں پر مرلی جی کوئی بھی counseling کھول لیتے ہیں میں آپ پر جوسا کی کھول لیتا ہوں مرلی جی تو جوسا کی ایک کیا ہے کہ ایک official email id sorry email id کے رہا ہو official website right اسی طرح سے UPSWE کی ہوگی مت پردیس کی ہوگی تو یہ دیکھیں اب یہاں پر registration کے لیے سیدھا سیدھا آتا ہے یہاں پر آتا ہے option new registration اب کیونکہ allotment کا result آ چکا ہے اس لیے وہ آ رہا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے allotment پر میں نے click کیا ہے right so allotment پر click کیا بڑا ہی simple طریقے ہوتے ہیں یہ مالی جی میرا roll number ہوگا یہ password ہوگا جب میں اس پر ڈالوں گا اور یہاں پر میں ڈالتا ہوں یہ دیکھیں وہ کھل گیا میرا یہ ساری چیزیں یہاں پر میری کھل گئی so اب میں نے یہ کھول کے رکھا ہوگا یہ تو یہاں پر مجھے مل گیا right so اس طریقے سے آپ چیزیں کر سکتے ہو کونسی آپ کو سیٹ الاؤٹ ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا so چلو اس سے اس کے علاوہ ہم اگر دوسرا بھی کھولیں گے تو وہ بھی بتا دے گا right اسی طرح سے ہم اگر ڈی ٹی کا کھولتے تو سب میں دیکھیں اس کے اوفیسیل ویب سائٹ پہ میں گیا اور یہاں پر جا کے میں نے چائز فیلنگ بغیرہ مجھے رجسٹریشن جو بھی کرنا ہے میں یہ کرتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے یہ چوز کیا right یہاں پر میں نے چوز کیا پروگرام بغیرہ سب میں دیکھیں فیچرز الگ الگ ہوں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا وہاں پر فرنٹ میں مل گیا ہے یہاں پر آپ کو اندر جانا ہوگا تو بس بھی وہ طریقے آپ کو بتا دوں گا آپ دیکھیں یہاں بھی رجسٹریشن پوچھا جا رہا ہے رجسٹریشن کے بعد کیا پوچھا جا رہا ہے آپ کی چوز فیلنگ کریے یہ ساری چیزیں کریے اب یہ کاؤنسلنگ ہو گئی ہے بھئی ہے ختم لگ بگ لگ بگ لیکن ابھی اس کی اور ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں نے اناؤنس کر دیا ہے ابھی یہاں پر سو نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ جب دیکھو گی تین دن بعد تو یہ کاؤنسلنگ لگ بگ آنے والی ہے تو کچھ اندر کی بھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں میں یہاں پر اب رجسٹریشن کے بعد وہ چوز فیلنگ کرنا ہے چوز فیلنگ کے بعد دیکھیں اب لوگ انٹو چوز فیلنگ کرنے کے بعد آپ کا کیا کامن میریٹ لیسٹ آتی یہ پرنٹ ایلوٹمنٹ لیٹر آتا ہے تو اس کو ہم بھولتے ہیں کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کونسا کالیٹ ایلوٹ ہو رہا ہے اس میں جا کے جب آپ ریپورٹ کرو گے تو بھائی صاحب آپ کو کالیج مل جاتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں come to the point اپنے دیکھیں اسٹے میں وہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں سمجھائی گئی ہیں ابھی یہ کیونکہ اسمس فورمیٹ میں ہے تو آپ کو تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہوگا مطلب تھوڑا سا تف لگ رہا ہوگا i can understand this thing جیسے کہ یہاں پر candidate نے category select کی social category and then click to the save and process button in case of any payroll یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھانے کیلئے بتائی گئی ہیں یہاں پر آپ کو 6th step میں کیا کرنا ہے 7th میں کیا کرنا ہے photograph بغیر اپلوڈ کرنا ہے 8th میں آپ کو کیا کرنا ہے 9th میں آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر payment کرنے کے بعد 10th میں آپ کو کیا کرنا ہے چلی right so یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے application locking process اچھا اس میں locking process میں بھی بتا دیتا ہوں پڑ کے آپ کو step best to send the application for online security first enter the logic تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لینا registration میں آپ کو کر کے بتاؤں گا بتاؤں گا کہ کیسے ساری چیزیں کرنا ہے کون سی گلتیاں کرنا ہے کون سی mistake نہیں کرنا ہے right یہ میں نے پوری step لکھی ہوئی ہے but ایک جب practically آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں گی اس کا ایک الگ طریقہ ہے جسی open ہو کا آپ بہت بہت بتاؤں گا اگر آپ کو ایک رف آئیڈیا لینا تو باقی جاؤ جا کے دیکھو ڈی ٹی کی کاؤنسلنگ میں سرچ کرو گوگل چوگل پہ یوٹیوب پہ ڈی ٹی کی کاؤنسلنگ تب سمجھ میں آیا گا جو کالیج بتایا گیا تھا اور ایک بچے کو مطلب انٹرنلی بھی بتایا کہ آئی پی سے آئی ٹی کیسے کنورٹ کی اس میں بہت سارے بچوں کی کاؤنسلنگ کی اور ان کو ایک کم رینک میں بھی کیسے بچے کیونکہ چوئیس فیلنگ کا بھی بڑا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے اگر آپ نے بیچ میں کوئی ایسا کالیج ایسی برانچ بھر دی جو آپ کو مل سکتی تھی اور اس کے بعد آپ کے پاس پھر آپسن کیا ہے تو بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے سکھانے کے لیے لیکن جلدی باز یہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے ہم پوائنٹ ٹو پائنٹ سٹیپ بائنٹ سٹیپ جیسے یہ بتا رہے ہیں آپ کو باز تو اسٹرے آپ کو ساری چیزیں بتاتے رہے ہیں اور اس کے با background کے لیے document کیا rakv widely would you to print out کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کی counselling کرتے ہیں تو اس کا ایک print out آپ کو لینا ہوگا یہاں پر scorecard, admit card if required, category certificate اگر آپ sc کی ہو st کی ہو 10th basically اس لیے مانگا جاتا ہے ہر جگہ جاؤ آپ کا جو آپ کا جن پرمارپات اور ساری چیزیں بتاتا ہے مائیگریشن سیٹیویٹ کریکٹر سیٹیویٹ لیونگ سیٹیویٹ ڈومیسائل سیٹیویٹ ڈومیسائل سیٹیویٹ کا اپنی جگہ ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ بتاتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر جگہ آپ پہ نا الگ 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 کوٹا سسٹم ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے بتایا تھا بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا مد پردیش کے کالیجز میں اگر آپ ڈومیسائل میں یس کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے نبی پرسنٹ کوٹا کس کیلئے ہوتا ہے ایمپی کے سٹوڈینٹ کیلئے ہوتا ہے اور صرف نبی پرسنٹ سیٹے سوچیں اگر آپ نے اس کو نو کر دیا تو نبی پرسنٹ سیٹے گئی یس کرا تو نبی پرسنٹ سیٹوں میں کامپیٹیسن ہے مطلب آپ کی دو لاکھ رینگ ہے تو آپ کو کالیج مل جائے گا وہیں جو باہر کا بندہ ہے اس کا مطلب یہاں پر ساٹھ ہزار رینگ بھی ہے تو اس کے لانے پڑے ہوئے تو یہ ہوتا ہے فائدہ اس لیے آپ کو یہاں پر ڈومیسائل سیٹیویکیٹ بھی یہاں پر لگانا ہے اگر ہے نہیں ہے تو بنوا کے رکھ لو میرے بھائی اس کو لیونگ سیٹیویکیٹ یہ دیکھو ایک ٹی سی اور مائیگریسن یہ بڑے امپورٹنٹ رول ہے پہلے کیا ہوتا تھا نا بچے دو دو تین تین جگہ ایڈمیسن لے لیتے ہیں سو یہاں پر گورنمنٹ نے ایک چیز فکس کر دی کہ بھائیہ اگر آپ کے پاس ٹی سی مائیگریسن جس کالیج کے پاس ہے جمع ہے وہ بچہ اس کا سیدھی سی بات ہے تھیوریا آپ پر دماغ لگانا ہی نہیں ہے رائٹ بالکل یہاں پر اگر آپ کسی کیٹیگری میں ہو یہاں پر بائی کی گئی ہے مائیگریسن سیٹیفیکیٹ ٹی سی و مائیگریسن ساتھ لگتی ہے ایلاؤٹمنٹ کے ٹائم یہ آپ کا ضروری ہے اگر ہم بات کریں کہ ٹی گٹی سیٹیفیکیٹ تو ہو گیا یہاں پر کریکٹر سیٹیفیکیٹ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن کئی بار کیا ہے کہ یہ ازیلی بن بھی جاتا ہے ٹی سی مائیگریسن کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے اوکے ادھر ڈاکومنٹ رائٹ سو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں رائٹ کہ کاس بیلیڈیٹی سیٹیفیکیٹ نیشنل کئیڈٹ کورس کوپ سوری سو یہ کیا ہوتا ہے NCC مال لیجی اب میں آپ کو اس کا لے لیتا ہوں Freedom Fighter اور NCC کا دیکھیں آپ اب یہاں پر بڑا ہم یونک طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی کیونکہ پورٹل کھلا نہیں ہے تو یہاں سے میں سمجھا دیتا ہوں مال لیجی یہ بھی ایک کاؤنسلنگ جس طریقے سے مہاراست کیے یہ مت پردیس کی بھییا اسی طرح سے UPSW کیے اسی طرح سے جوسہ کیے اسی طرح سے کومیٹ کیے الگ الگ جیک چینڈیگر جیک دیلی اب کنفیز نہیں ہونا یہاں پر سمجھئے پوائنٹ کے سمجھانے چاہتا ہوں میں یہاں پر جاتا ہوں کاللیج انفورمیشن میں سیٹ چارٹ میں یہاں پر میں سیٹ چارٹ میں گیا کورس بیو اگرہ میں نے سیلیٹ کیا گوبرمنٹ ایڈیٹ مطلب کوئی بھی کاللیج چوز کر لیا میں نے اب دیکھیں یہاں پر URA X اب اس کا کوٹس سسٹم علاق ہے URA مطلب جنرل فیمیل فیمیل کی یہاں پر کیمیکل انجینئرنگ میں کتنی برانچے سے ساٹھ ہیں ساٹھ میں سے سکسٹی میں سے سیون صرف فیمیل کیلئے ہے جنرل کیلئے سولہ ہے یہاں پر دیکھیں آپ جنرل فریڈل فائٹر ایف مطلب کہ کیا ہوا فیمیل فریڈل فائٹر کے لیے ایک سیٹ ہے کون سی ہے سیویل انجینئرنگ لیکن آپ اس میں دیکھو کیمیکل انجینئرنگ میں یہ سیٹ نہیں ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب چوائس فلنگ کرو آپ یہ ساری چیزیں سمجھنا آپ کو ضروری ہے کہ کس کاللیج میں اس کیٹیگری کی اگر NCC میں آتے ہو فریڈل فائٹر میں آتے ہو مال لیجیے تو فریڈل فائٹر میں آپ کے لیے اس کاللیج میں اس برانچ میں وہ سیٹ ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ نے کیمیکل میں بھر دیا ہے یہاں پر فریڈل فائٹر ہو جب سیٹی نہیں ہے تو سسنا ملے گی کا ہے اور جب ملے گی نہیں تو آپ باہر ہو گئے تو یہ ساری چیزیں چوائس فلنگ کرنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت آپ کو دھیان پور بھر کہ اس کو بھرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر سیویل میں بتا رہا تھا کمپیٹر سائنس اگزامپل کیلئے بتا رہا ہوں نہیں تو پھر بولنے لگنا یہ کاللیج تو سر اوپسن ہی نہیں آ رہا یہاں پر سو ہم بتائیں گے ساری چیزیں بتائیں گے بس آپ کو سیر کرنا اس ویڈیو کو بنے رہنا ہمارے ساتھ پکڑ کے جکڑ کے رکھنا اس ٹوڈینٹ خبری کو اور ساتھی ساتھ ہنڈیٹ پرسنٹ ہے یہ بھی میں نے ڈیڈیڈیٹیڈ چینل بنایا ہے انجینئر اور نیٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انجینئرنگ اور نیٹ بات مت پکڑنا آپ دیکھیں یہ اگر میں نے یہاں پر کرا جنرل ہینڈی کے یہاں پر اسی مدلہ ہینڈی کے فیمیل تو ایک سیٹے ہیں اگر فیمیل کے ٹیری کی ہے اور ہینڈی کے پھٹاک سی یہ کاللیج مل جانا ہے لیکن تم نے یہ برانچ دیکھیں ایک ہی سیٹ تھی اب آپ یہ برانچ بھر دو یہ برانچ بھر دو یہ برانچ بھر دو اب دیکھی رہے ہو کہ یا تو یہاں پر کمپیٹر سائنس میں یہ سیٹ ملے گی یا پھر آپ کو یہ مل جائے گی اس میں تو یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں اب یہ نسی سی کی بات کر رہے تھے تو جنرل نسی سی ایف مطلب فیمیل میں اگر کوئی نسی سی کوٹا میں وہ بھی فیمیل کو صرف ایک سیٹ اب یہاں پر میٹر ہی نہیں کرتا اس فیمیل کی رینک کتنی بھی ہو کیونکہ یہ اگر ایک بچی جائے گی اور ایک بچی ہی بھرے گی اس میں اس کالیج میں تو اسی کو ملے گی اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب یہاں پر اوپن کے لیے اگر ہم بات کر لیتے تو دیکھیں اوپن کے لیے یہاں پر ہے ہی نہیں اگر کوئی جینٹس بھرے گا اس برانچ میں این سی سی کوٹے میں تو اس کے لیے ہے ہی نہیں برانچ کس کے لیے فیمیل کی لیے اب آپ نے فیمیل کی لیے این سی سی کوٹا تو ہے لیکن اس میں فیمیل کا دیا گیا ہے میل کا دیا ہی نہیں گیا اوپن کٹیگری میں ہے ہی نہیں برانچ اس میں بھی دیکھیں اوپن کٹیگری میں نہیں ہے فیمیل کو دیا گیا ہے اس میں دونوں کے ٹیگری میں نہیں ہے سبسری اب آپ کون چیز دیکھ رہے ہیں میکنے کل میں دونوں کے ٹیگری میں نہیں ہے ایم سی سی والوں کے لیے سو بہت زیادہ چیزیں کامپلیکیٹڈ ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا اس لیے میں بول رہا ہوں کہ چوئیس فلنگ کا کتنا ایمپورٹنٹ رول ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ ساری چیزیں بڑھائی جائیں گی سمجھائی جائیں گی بس ارتے اب اچھی لگیو ویڈیو تو یار شیئر کر دو اب میں بھی تھک گیا ہوں نیکس ویڈیو لے کے آتا ہوں نیکس تو بنے رہنا ہے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور پوچھئے اپنا سوال نیچے کمینٹ باکس میں جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھو حق سے نیچے ڈسکریپسن جرور چیک کرنا وہاں پر چیزیں اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں تینکیو بری مچ تینکیو